اسلام علیکم سامین میرا نام عظیم الرحمن عثمانی ہے آج کی یہ گفتگو جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ متعلق ہے ایک مشہور اسکولر جعوید احمد غامدی صاحب کے بیانات سے یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی باتیں ہیں جنہوں نے مجھے یہ تحریک دی کہ میں اس پر کچھ گفتگو کروں اور اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھ سکوں میں نہ کوئی عالم ہوں نہ محقق ہوں نہ تحقیق نگار ہوں بلکہ ایک بہت ہی معمولی سا قرآن اور دین کا طالب علم ہوں اور جعوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں میری اپنی رائے بہت اچھی ہے یعنی میں انہیں اچھا نہیں کہتا بہت اچھا کہتا ہوں بہت سے معاملات میں یعنی مجھے کے اطراف میں کوئی بھی آر محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی جو اپروچ ہے ان کی جو تحقیقات ہیں اس سے میں نے بہت استفادہ حاصل کیا ہے اور میں نے بہت فائدہ حاصل کیا ہے مختلف تحقیقات کے حوالے سے ان کی تمام کتب کا میں نے متعلق کیا ہے تو وہ چاہے میزان ہو ان کی کتاب چاہے برہان ہو چاہے جو انہوں نے اپنی تفسیر کے طور پر جو البیان لکھی ہے اس کو میں نے دیکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کی جتنی گفتگو موجود ہیں شاید ہی کوئی ایسی گفتگو ہو جو میں نے ناسنی ہو تو میں ان سے استفادہ حاصل کرتا رہتا ہوں اور انہیں ایک بہت بڑا محقق تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں ان کی بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جہاں میں ان سے بڑا اختلاف رکھتا ہوں اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ میں مقلد نہیں ہوں یعنی جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف دیوبندی بریلوی اہل حدیث صلافی بن کر مقلد نہ ہو جائیں کسی ایک خاص گروہ کے یا کسی خاص شخصیت کے اسی طریقے سے میں بھی ہرگز غامدی صاحب کا مقلد نہیں ہوں تو جس طرح سے وہ خود بھی اس بات کی ترغیب دیتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں علمی اختلاف کا حق ہے اور ہمیں شائستگی سے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا چاہیے تو اسی بنیاد پر اور اسی پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان سے کچھ چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں حال ہی میں ان کی کچھ پروگرامز میری نظر سے گزرے ہیں اور یہ ان کا احساس ہے یقیناً جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیانتداری سے محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ان پروگرامز میں اور ان گفتگو کی نشستوں میں اس پر بڑا زور دیا ہے کہ یہ جو خلافت کا نعرہ مسلمانوں کی جانب سے بلند کیا جاتا ہے یا اسلامی نظام کے قیام کا جو تقاضہ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کی جانب سے رکھا جاتا ہے یہ در حقیقت اپنی اصل میں کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے یعنی انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جی ایسے کسی نظام کا تقاضہ ٹھیک ہے یا ایسے کسی خلافت کے اسٹرکچر کا قیام دین کا مقصد ہرگز نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک اس بات کو پروموٹ کیا ہے کہ اس کے مدد مقابل جو کہ مغربی جمہوریت ہمارے پاس موجود ہے اور جو مغربی جمہوریت ہمارے ممالک میں بھی اپنی ٹوٹی پوٹی یا لنگڑی لولی شکل کے اندر رائج ہے وہ مغربی جمہوریتی دراصل اپنے اصولوں کے لحاظ سے قرآن اور سنت کی منشاہ کو پورا کرتی ہے ٹھیک ہے یا اس سے ریفلیکٹ کھاتی ہے اس میں کمیاں ہوں گی لیکن بنیادی طور پر یعنی اصولی طور پر جو مغربی جمہوریت ہے وہی دراصل دین کی تعلیمات کا اکس ہے ایک معاشرے کے لحاظ سے میں اس معاملے میں ان سے بھرپور اختلاف رکھتا ہوں اور آج کی گفتگو میری اسی سے متعلق ہے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا میں مختصر کرنا چاہتا ہوں بات کو کسی وقت میں اس کے اوپر بقیدہ سے دلائل سے بھی بات کیا سکتی ہے لیکن چند ایک سوالات جو اس کے زمن میں پیدا ہوتے ہیں زمن میں پیدا ہوتے ہیں وہ میں سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنا ہوگا پہلا سوال کہ خلافت ہے کیا یعنی یہ خلافت کس بلا کا نام ہے جب ہم کہتے ہیں یہ خلافت کا قیام تو یہ خلافت کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھئے کہ خلافت دراصل جو لفظ ہے یہ اصلی لفظ نہیں ہے جو استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں جو احادیث کے اندر صحیح ٹرمنالوجی موجود ہے وہ ہے خلافت الا منحجل نبوہ میں دھورا رہا ہوں خلافت الا منحجل نبوہ ٹھیک ہے تو یہ وہ ٹرمنالوجی ہے جس کو مختلف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے قرآن میں جو خلافت کی بات کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے دو رائے موجود ہیں یعنی ایک تو وہی گروپ آف تھارڈ جس سے غامدی صاحب خود تعلق رکھتے ہیں یعنی اصلاحی احسن اصلاحی صاحب کا ٹھیک ہے یا پھر دوسری طرف جو انہی کے ہم خیال ہیں وحید الدین خان صاحب ہو گئے یا کسی درجے میں تبلیغی جماعت بھی ٹھیک ہے تو یہ ایک تو یہ نقطہ نظر ہے جو خلافت کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ دراصل ایک نظام کی جانب نشاندہی ہے وہ لمبی بحث ہے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے میں آپ سے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ خلافت کیا ہے اس نقطہ نظر کے حساب سے جو کہ یہ کہتی ہے کہ خلافت منحج النبوع کا قیام دین کے ایک اصولی باتوں میں سے ہے اور اس کے اندر اس کے لیے کوشش کرنا کاوش کرنا ایک احسن عمل ہے ٹھیک ہے تو خلافت منحج النبوع کی ٹرمنالوجی ہے جو کہ احادیث میں رائج ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث کا جو ہے وہ زمنی طور پر ذکر کر دیتا ہوں غالباً ترمیزی شریف کی حدیث ہے یا ابودعود کی ہے مجھے اس وقت ریفرنس یاد نہیں ہے پیش کر دوں گا اگر آپ چاہیں گے لیکن یہ کہ اس کے اندر اس کا جو متن ہے یا یہ کہیے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک محفل میں یہ فرمایا کہ بھئی میں تم لوگ کے درمیان رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا اور پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا انہوں نے کلام جاری رکھا اور کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ خلافت منحج النبوع جو ہے وہ آئے گی ٹھیک ہے خلافت منحج النبوع جو ہے وہ آئے گی اور یہ خلافت بھی تمہارے درمیان قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اور پھر یہ خلافت بھی تمہارے درمیان سے اٹھا لی جائے گی یعنی یہ وہی خلافت کا لازمی طور پر دور ہے جسے ہم خلفہ راشدین سے بھی جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی تھوڑے آگے کا دور ہو لیکن بہرحال خلافت منحج النبوع کا الفاظ استعمال ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس خلافت کے بعد تمہارے درمیان ملوکیت آئے گی یعنی دیفرنٹ نظام کی بات کیا رہی ہے کہ ملوکیت آ جائے گی اور یہ ملوکیت بھی تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اور پھر وہ ملوکیت بھی تمہارے درمیان سے اٹھا لی جائے گی اس کے بعد یعنی اس ملوکیت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی یعنی اس کے لیے ایک الگ ٹرمنالوجی بتائی گئی کہ جی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی کیونکہ ملوکیت سے ڈیفرنٹ ہوگی یا اس کی کوئی شدت والی شکل ہوگی اور یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت بھی تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اور پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد پھر خلافت منحاج اللہ نبو آئے گی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی یعنی غور کیجئے کہ یعنی آغاز میں جو پہلا دور ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری وفات کے فوراں بعد جو نظام قائم ہوگا وہ خلافت اللہ منحاج النبو آئے ہوگا ٹھیک ہے اور آخری نظام کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلافت اللہ منحاج النبو آئے ہوگا اور ان دونوں نظاموں کے درمیان جو باقی دو نظام ہیں ان کے لیے ملوکیت اور کارٹ کھانے والی ملوکیت کے الفاظ استعمال کی جا رہے ہیں تو یعنی صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ جی خلافت منحاج النبو آئے کی ایک ترمنالوجی اختیار کی گئی ہے اور یہ جو آخری دور کی خلافت جس کی بشارت دی جا رہی ہے یہ دراصل ویسی ہی ریفلیکشن ہوگی اسی خلافت کی ریفلیکشن ہوگی کہ جو کہ پہلے دور میں قائم کی گئی تھی تو جناب یہ تو ایک بات ہو گئی ایک اور بات جو سمجھ لینے والی ہے وہ یہ ہے کہ جی دین ہے اسلام یعنی ہم یہ بات جب کہتے ہیں کہ جی اسلام ایک مذہب ہے تو یہ بات اپنی اصل میں درست نہیں ہوتی یعنی اسلام مذہب تو ہے ہی ٹھیک ہے لیکن یہ سے آگے بڑھ کر ایک نظام حیات ہے ایک دین ہے ٹھیک ہے نظام حیات سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو راکٹ بنانا سکھائے گا ٹھیک ہے لیکن وہ ایک آپ کو پورا سوشل اسٹرکچر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی آپ مثال یوں دیکھئے کہ ہم جانتے ہیں کہ چاہے یہ بوش ہوں چاہے اوباما ہوں چاہے کوئی اور دوسرے لیڈر ہوں یہاں کیا کہتے ہیں انگلینڈ میں جو ڈیوٹ کیمرون ہوں ٹھیک ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں مثال کے طور پر یہ روزہ بھی رکھ لیں گے نہیں رکھیں گے تو کم از کم قرآن پڑھ لیں گے بھائی سامنے آ جائیں گے افتار پارٹی دیں گے ٹھیک ہے اور بار بار یہ بات بتائیں گے کہ جی ہمیں اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بار بار اس بات کا پرچار کرتے ہیں جی ہمیں اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ اگر آپ غور کریں تو جھوٹ نہیں بول لے انہیں اسلام سے بطور مذہب تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح ہندو اپنے مندروں میں پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہودی اپنے سینیگاغز میں اور کرسچنز اپنے چرچز کے اندر پرستش کرتے ہیں تم بھی مسجد میں بیٹھو اللہ اللہ کی ضرب لگاؤ تذبیح پڑھو اللہ اللہ خیر سے اللہ اس کی تمہیں پوری آزادی ہے دیکھئے میں خود مغربی ملک میں مقیم ہوں یہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت کیلئے تمام وینیوز کھولے ہوئے ہیں یہاں پر یہ کہتے ہیں آپ آرام سے اپنی نمازیں ادا کریں جگہ جگہ پریئر رومز بنا دیتے ہیں ہم نے یہاں پر ان کے چرچز خرید کر انہوں نے مسجدوں میں تبدیل کر دیا انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس بات پر تو یعنی اس معاملے کے اندر تو واقعی آپ کی دشمن نہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ انہیں اسلام سے بطور مذہب کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ پیدا کہاں ہوتا ہے مسئلہ پیدا وہاں ہوتا ہے جہاں اسلام بطور دین یا یوں کہیے بطور نظام سامنے آ جاتا ہے یہ بات یہ خوب جانتے ہیں کہ اسلام اپنی جو زاویے رکھتا ہے وہ صرف فردی نویت کے نہیں ہے یا شخصی نویت کے نہیں ہے یا انفرادی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعیت کی جانب سفر کرتا ہے یعنی اسلام جو ہے وہ صرف پرستش کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو پورا ایک جیو سوشیو پولٹیکل اکنومیکل سسٹم ہے جو کہ رائج کیا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو یہ ورلڈ وار کے اندر جب رشیہ اور امریکہ آپس میں بھڑتے ہیں اور اتنے لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس طرف بھی کرسچن ہے اس طرف بھی کرسچن ہے یعنی وہاں پہ بھی عیسائی یہاں پہ بھی عیسائی اور دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اس لیے کہ ایک کنارہ ہے کہ جی ہمارا نظام کمیونزم ہے ٹھیک ہے اور کمیونزم کو قائم ہونا چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی کیپٹلزم ہے ٹھیک ہے تو یہ جنگ کس کی تھی یہ جنگ مذاہب کی نہیں تھی یہ جنگ نظاموں کی تھی یہ جنگ ادیان کی تھی یہ جنگ دو دینوں کے درمیان تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کے کمیونزم ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ کپٹلزم ہے یہ بات اس پاس سے خوب واقف ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک تھیوریٹیکل ہی سسٹم نہیں ہے بلکہ اس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن ایک زمانے تک انہوں نے کر کے دکھائی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے موقع دیا پھلنے پھولنے کا اور یہ بطور دین سامنے آگئے بطور نظام سامنے آگئے تو یہ ہمارے نظام کو چیلنج کریں گے جو اس وقت رائج نظام ہے تو اس لحاظ سے یہ بات کرتے ہیں یہ جو دین ہے اس دین کے قیام کا نام خلافت ہے خلافت تو آپ اس کو ایک لفظ کہہ لیتے ہیں آپ کوئی اور نام رکھ لیجئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ خلافت منحاج النبوعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اس اجتماعی نظام کا نام ہے جس کے اندر دین کے احکام کا نفاس کیا جاتا ہے تو یہ ہے خلافت کی مختصر دیفینیشن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی خلافت کس طرح کا نظام ہے چلے مان لیتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص مان لیتا ہے میری اس پہلی بات کو اور کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے خلافت ہے خلافت اللہ منحاج النبوعہ ہے تو خلافت آخر ہے کس طرح کا نظام یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے باقی نظاموں سے جن کے درمیان ہم آج سانس لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تو بڑی لمبی تفصیل ہے ٹھیک ہے اس تفصیل میں تو میں پوری طریقے سے نہیں جاتا لیکن جیسے میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے کہ یہ قرآنی اصولوں کا اطلاق ہے سوسائٹی پر ٹھیک ہے یعنی اسلام کی جو منشاہ ہے وہ صرف فرد کی تسکیر نہیں ہے یعنی یہ سوچنا غلط ہے کہ وہ صرف فرد کو مخاطب کرتا ہے نہیں وہ فرد کو تو مخاطب ضرور کرتا ہے لیکن وہ اجتماعیت کی جانب سفر کرتا ہے وہ فرد کے ذریعے اجتماع کی جانب جاتا ہے اور اجتماع کے ذریعے فرد کی طرف آتا ہے وہ یعنی ٹو اینڈ فرو موشن میں کام کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ صرف ایک فرد کی تعمیر ہوگی تو وہ خودی جو ہے وہ معاشرے کو بدل دے گا یا وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے کہ صرف معاشرے کی تعمیر ہو جائے گی تو فرد خود بخود اچھے ہو جائیں گے نہیں وہ دونوں جانب کام کرتا ہے وہ ایک طرف تو فرد کی تعمیر کرتا ہے اس کی تسکیر کرتا ہے اس کا تسکیہ کرتا ہے دوسری طرف وہ سوسائیٹی میں ایک ایسے نظام کا قیام ممکن بناتا ہے جس کے ذریعے برائی جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو اور اچھائی جو ہے وہ پھلے پھولے تو یہ جو اجتماعی نظام قائم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ خلافت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ قرآنی حصولوں کا اطلاق ہوتا ہے اس کے اندر تین بنیاد باتی ایسی ہیں جو کہ لازمی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی تین بنیادی باتیں کونسی ہیں پہلی یہ کہ جی اس میں صلاة کا احتمام کیا جاتا ہے نماز کا احتمام کیا جاتا ہے یعنی ایک تو نماز وہ ہے جو آج کل ہم مسلمان پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہم مسلمانوں کی حکومت تو ضرور ہے لیکن اسلامی اصولوں کی حکومت نہیں ہے کوئی اندھا بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے ہمارے اسلامی اصولوں کا اطلاق کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے اور معاملہ کیا ہے یعنی ہم نماز پڑھنے کی میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں آپ اگر خلافت کی مثال اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز انفرادی معاملہ نہیں تھا ٹھیک ہے جو مساجد کا قیام ہے اور مسلمانوں کو جو یہ حکم ہے کہ پانچ دفعہ انہیں مساجد میں حاضر ہونا ہے ٹھیک ہے یہ اس اجتماعیت کا اس نظام کا ایک حصہ ہے یعنی یہ صرف فرد کی تسکیر نہیں ہے فرد کی تسکیر تو ہے ہی لیکن سات سات اس اجتماعی معاشرے کی تسکیر ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ خلفائی راشدین کے دور میں اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹھیک ہے جو شخص بھی سربراہ ہوتا تھا وہ امام کی پوزیشن سمالتا تھا یعنی وہ بطور امام نماز پڑھاتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ انہوں کے زور میں عمر فاروق نے ٹھیک ہے حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان بن افان نے ٹھیک ہے حضرت علی کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود بطور امام نماز پڑھائی اور جہاں سرحد زیادہ ہوتی تھی کہ ظاہر ہے اگر مسجد ایک مسجد کے اندر لوگ نہیں آ سکتے ٹھیک ہے اور دوسری جگہ پہ جانا ہوگا تو وہاں پر اگر اس علاقے کا جو بھی انچارج ہے چاہے وہ گورنر آپ اس کو نام دے جا وہاں کا جو ہے قاضی ہو جو بھی اس کا محتمیم ہے ٹھیک ہے وہ امامت کراتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک پہلی چیز ہے جو کہ نماز کا قیام ہے اور بہترین ہے اس کو لازمی کرنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی اجتماعی طور پر موجود ہوگا دوسرا دوسری بات دیکھی ہے زکاة زکاة دیکھیں آج ہم بھی دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم میں سے جو جو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ سب بھی دیتے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن زکاة آج ہم کیا کرتے ہیں ہم انفرادی سطح پر لوگوں کو ڈھونٹے ہیں اور زکاة دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اداروں کو دے دیتے ہیں کچھ افراد کو دے دیتے ہیں لیکن اسلامی حکومت میں یہ زکاة حکومت کے پاس جاتی ہے this is a government tax and government is liable to invest this tax in the betterment of the society تو یعنی آپ یہ سمجھئے کہ زکاة جو ہے یہ government کا ایک tax ہے ایک saving tax ہے یعنی اس کی ریشو چاہے وہ 2.5% اور فقا کے نزدیک اسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے کسی دور میں جو بھی پرسنٹیج اس کی تیہ ہو وہ حکومت کے پاس جاتی ہے یہ حکومت کا نظام ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا ہے ایک علاقہ اس حکومت کے اندر کہ اس نے زکاة دینے سے انکار نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے اس نے کہا ہم زکاة حکومت کو نہیں دیں گے اس نے کہا جی ہم زکاة جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے غریب لوگوں کو دیں گے ہم خود سے انویسٹ کریں گے ہم حکومت کو نہیں دیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے خلاف قتال کیا قتال کیا اور بقاعدہ سے فوج بھیجیا اور ان کی جو ایرنہ قلعہ کمہ کیا کیونکہ یہ ایک اجتماعی نظم کو چیلنج تھا یہ اس خلافت کے نظم کو اس ڈسپلن کو چیلنج تھا ٹھیک ہے تو یہ نماز اور زکاة دو اہم پلر ہیں جو سوسائٹی کی سطح پر حکومت کی جانب سے نافذ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی یہ چیز دیکھ لی جائے پھر سزاؤں کا اطلاق یعنی آپ جب یہ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ جی چوری کی سزا ہاتھ کٹنا اور زنہ کی سزا جو ہے وہ گردن کا قلم کرنا ٹھیک ہے یا جو بھی معاملے اس طریقے سے موجود ہیں ٹھیک ہے یہ سزاؤں کا اطلاق کیسے ہوگا فردی سطح پر یہ تو تب ہی ہوگا نا جب ایک سوسائٹی قائم ہوگی اور اس سوسائٹی کے اندر یہ اصول اپلائے کیے جائیں گے یعنی دیکھئے یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ووٹنگ کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ جی یہ کیا جائے گا اور یہ نہیں کیا جائے گا نہیں یہ معاملہ نہیں ہے جس دن آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو آپ ایک معایدے میں بند گئے یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اب آپ مسلمان نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر خدای احکام کا کوئی اطلاق بھی نہیں ہوتا آپ اپنی مرضی سے اپنے رائے مشورے سے چاہے جو ہے وہ ہومو سیکشوالٹی کو جائز کر دیں ٹھیک ہے چاہے آپ جو ہے وہ کسی اور سزا کا اطلاق کر دیں ٹھیک ہے چاہے آپ سزا دیں ہی نہ ٹھیک ہے لیکن اگر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں قرآن کا ماننے والا ہوں ٹھیک ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہوں تو آپ کو ان سزاؤں کو دیکھنا ہوگا ان سزاؤں کو بھی نافذ کرنا ہوگا نماز اور زکاة کو بھی نافذ کرنا ہوگا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکسٹریم سیچویشنز میں ان سزاؤں کے اندر تخویف کر دی جائے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت حالات برے تھے تو انہوں نے چوری کی سزا جو تھی ہاتھ کٹنا اسے کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیا تھا ٹھیک ہے یا قرآن میں جو کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ لونڈیوں کو جو سزا ہے زنا کی وہ آدھی دی گئی یعنی سو کی جگہ پچاس کھوڑوں کی دی گئی کیونکہ ان کی تربیت کا احتمام نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس چیز کی گنجائش رکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس گنجائش کا فائدہ اٹھایا جائے گا لیکن اصول میں ان سزاؤں کا اطلاق کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ماننا ہوگا حکومت کو ٹھیک ہے اور یہ نماز اور زکاة کا اطلاق کرنا ہے باقی جو بقیہ چیزیں وہ پھر دعوت کے زمرے میں آئیں گی ادھر احتمام کیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی چاہے وہ پردے کی ترغیب ہو چاہے وہ کسی اور چیز کی ترغیب ہو اس میں ترغیب دی جائے گی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ ڈریس کورٹ بھی بنایا جائے یعنی سکول کے اندر یہ ڈریس کورٹ بنا دیے جائیں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ جیسے آج کہتے ہیں کہ منی سکٹس آر نوٹ الاؤٹ ٹھیک ہے بڑے بڑے اس کے اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈیسن ڈریسنگ جو ہے وہ الاؤ ہوگی اور اس کے اندر آپ اس کاف کو رکھ دیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ باتیں ساری اپنی جگہ ہوں گی تعلیم کا راستہ نہیں روکا جائے گا لیکن ترغیب ہوگی حکومت کی جانب سے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بنیادی طور پر ایک مختصران بات کہ خلافت کس طرح کا نظام ہے تیسری بات جو یا تیسرا سوال کہہ لیجئے کہ جو سوال بھی کیا بلکہ یہ کہی ہے اعتراض ٹھیک ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی آپ دعوت دیجئے آپ لوگوں کو تبلیغ کریں آپ لوگوں کو دعوت دیں خلافت خود بخود آ جائے گی یعنی یہ بڑے مزہکہ خیز بات ہے میرے نزدیک تو میجھے تو آج تک اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی اور بڑے اقلمند افراد یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ یعنی چاہے وحید الدین صاحب ہوں چاہے غامدی صاحب ہوں چاہے تبلیغی جماعت ہو ٹھیک ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے بس وہ دعوت دیجئے آپ کا کام ہے دعوت دینا ٹھیک ہے جب آپ دعوت دیں گے لوگ بدلیں گے وہی لوگ پولیس میں جائیں گے جی وہی لوگ 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 میں جائیں گے وہی لوگ پولیٹکس جوین کریں گے اور ان ریزلٹ تبدیل ہی آ جائے گی بھائی واہ یعنی یہ بات سندے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے بڑی میٹھی میٹھی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ایک علابات کا ایک محورہ ہے کہ جب نانا مریں گے تو بیل بٹیں گے اور نہ نانا مریں گے اور نہ بیل بٹیں گے یا پھر وہ ایک اور محورہ جو ہے نو کہ جب نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی نہ کبھی نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی ٹھیک ہے تو یہ جو بات ہے یہ بلکل impossible ہے یعنی آپ اس بات کو کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ صرف دعوت کے ذریعے جو ہے وہ پورا معاشرہ تبدیل کر دیں گے جبکہ اس کے بلکل برقس حکومت کی جانب سے ٹھیک ہے یا وہ نظام جو کہ باطل آپ کے سر کے اوپر سوار ہے ٹھیک ہے وہ نظام جو ہے وہ اس کے برقس تعلیم دے رہا ہے یعنی آپ کی دعوت کیا ہے آج کے دور میں ٹھیک ہے آپ یہی کریں گے نا کہ آپ کچھ اسلامی گیدرنگز کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کو جاہے وہ شاید ٹی وی پر ایک گھنٹے کی سلوٹ مل جائے گی ٹھیک ہے آپ ذرا سے کولم لکھ لیں گے کسی سے بات یہی دعوت ہے آپ کی ٹھیک ہے اس کے برقس اگر آپ کو سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے کہ جی homosexuality is quite normal ٹھیک ہے let's say ٹھیک ہے ان کا تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بقاعدہ سے مورننگ شو اور فلانے شو اور دماغ کے شو کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے دماغوں میں یہ بھرا جائے کہ ننگا پن تو دراصل فیشن ہے ٹھیک ہے this is what it should be like ٹھیک ہے اور دین کو جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے تو یعنی آپ اپنی دعوت دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی دعوت دے رہے ہیں آپ کو دعوت کا ایک حصہ حاصل ہے انہیں دعوت کے 99 فیصد حصہ حاصل ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہوگا یہ کہ آپ پانچ لوگوں کو راستے پر لائیں گے یہ نظام آپ کے خلاف پانچ سو لوگوں کو کھڑا کرتا چلا جائے گا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان پانچ لوگوں کو لانا چھوڑ دیں دعوت تو دی جائے گی دعوت تو لازمی دی جائے گی بلکہ مجھے کہنے دی جیے کہ دعوت اور تبلیغ تو ایک ایسی چیز ہیں جو کہ خلافت کے قیام سے مشروط ہی نہیں ہے یعنی خلافت قائم ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں دعوت اور تبلیغ دی جائے گی تو دعوت کی ضرورت سے تو کوئی انکار کری نہیں سکتا نہ اس کی افادیت کا کوئی منکر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ ہم ایک ایسے نظام کو پھلنے پھولنے دیں یا اپنے اوپر سوار کرنے دیں جو آپ کو منی بدنام اور شیلہ جوان سکھاتا ہو ٹھیک ہے جو آپ کے بچوں کے دماغ میں یہ بھر دے کہ آپ اگر عزت پانا چاہتے ہیں تو وہ پاپ آئیڈل بن جائے ٹھیک ہے اور اس طریقے کی باتیں آپ کو وہ ترغیب دے رہا اور آپ اس کے خلاف کوئی کام نہ کریں ٹھیک ہے خلاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کا سر پھوڑ دیں جا کے ٹھیک ہے اس کے بہت سے محذب طریقے موجود ہیں لیکن آپ کو اس نظام کے خلاف جدو جہد کرنی ہے سب سے پہلے تو دماغ سے یہ بات نکالیں کہ اس نظام کے خلاف ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم اس خان کا ہی طریقے سے صرف دعوت دے کر بات کو صدار سکتے ہیں یہ بات بید اس قیاس ہے اور ناقابل عمل ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دعوت کا یہ عانب سے تو صرف دعوت ہی دی جاتی تھی نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ جب انبیاء کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو دو طریقے نظر آتے ہیں یعنی ان کا جو میجر ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اپنی بات کو پہنچاتے ہیں دعوت کے ذریعے میں نے وہ اقرار کیا ہے کہ دعوت تو ضروری ہے ہی لازمی طور پر پرائم ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے لیکن جب تک وہ اقلیت میں رہتے ہیں وہ دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن اگر کسی نبی کو ایک قابل قدر تعداد حاصل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا ان کے پاس ایک اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ایک نظام کا قیام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کے عذاب کے نتیجے میں ایک ریاست کا قیام ہو ٹھیک ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں لوگوں کی مرضی کے ذریعے ایک قیام ہو ٹھیک ہے کوئی بھی قیام ہو کوئی بھی اس کی وجہ ہو لیکن وہ ایک نظام کا قیام کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی میں تو حکومت نہیں سمالوں گا ٹھیک ہے نہیں میں تو حکومت نہیں لوں گا ٹھیک ہے میرا تو کام ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر اور جو ہے وہ گفتگو میں اور نشستوں میں اور محافل میں جا کر جو ہے وہ اللہ اور رسول کا پیغام پہنچا ہوں بس that's it نہیں وہ یہ نہیں کرتے بلکہ وہ socio political economical structure کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کب جب انہیں قابل قدر راداد حاصل ہو جائے ٹھیک ہے انہیں ایک ایک بڑے گروہ کی ٹھیک ہے ایک تائید حاصل لنا شروع ہو جائے تو وہ یہ کام کرتے ہیں تو یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے انبیاء اس دوسری stage سے پہنچنے سے پہلے ہی پہلے انتقال کر جائیں ٹھیک ہے یا وہ achieve نہ کر سکیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سولی والا معاملہ انہوں نے کیا یا کئی انبیاء کو انہوں نے واقعیتاً قتل کر دیا ٹھیک ہے تو یعنی اس سے یہ نتیجہ اخص کر لینا کہ رسول جو ہے وہ اس جانب بڑھتا ہی نہیں ہے کہ ایک حکومت کا قیام ہو ایک ایسے نظام کا قیام ہو جہاں پر جو ہے وہ الہمی احکام کا اطلاق ہوتا ہو ٹھیک ہے یہ بات بالکل غلط ہے یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی دیکھا کہ ان سزاؤں کا بھی اطلاق کیا گیا اس نظام کا بھی اطلاق کیا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم نے معلوم تاریخ میں یہ دیکھ لیا کہ ان تمام چیزوں کا اطلاق کیا گیا ٹھیک ہے اور ان آپ کے انتقال کے بعد بھی یہ سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا تو جناب یہ بات ہو گئی چوتہ سوال یہ ہوتا ہے جی خلافت جو ہے وہ بندوق کے زور پر کیوں حاصل کی جائے ٹھیک ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی خلافت آپ جب بات کرتے ہیں آپ کرلائیں گے کس طریقے یا تو آپ جمہوری بن جائے ٹھیک ہے یا آپ یہ کیا یہ تو آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ بالکل یہ ایک ملٹنٹ اپروچ ہے آپ کی جیناب آپ ایکسٹریمسٹ ہیں جیناب آپ بندوق کے زور پر خلافت لانے کی بات کرتے ہیں یہ بات خلط ہے ٹھیک ہے کوئی یہ شخص نہیں چاہتا یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لاعلم سا یا کم علم سا گروہ جو ہے وہ اس طریقے کی بات کر دے کہ جی میں گن اٹھاؤں گا اور میں جو ہے نا وہ تمام معاشرے کو بدل دوں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی اہل علم جو اس جانب سے بات کرتے ہیں خلافت کے حق میں وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے وہ یہ نہیں کہتے انہوں نے تو بقاعدہ سے کوشش کیا وہ تو رائے آمہ کو ہموار کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہے وہ اس میں جماعت اسلامی کی مثال لے لیجئے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر کئی خامیاں ہوئیں ان کے اندر بڑے بڑے فیلیورز ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنی بنیاد میں انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا انہوں نے طریقہ یہی اختیار کیا کہ وہ اس جمہوری نظام میں اس جمہوری دھارے میں داخل ہوئے ٹھیک ہے تو چلیے آپ اگر اسی بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو کمس کا مونی کو سپورٹ کر ڈالیے ٹھیک ہے کہ وہ بھئی ایک رائے آمہ کو ہموار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا مقصد یہ ہے وہ صاف کہہ رہے ہیں اپنے منشور میں کہ جی ہم تو وہی صلاحات اسی زکاة اور اسی سزاؤں کو اور باقی چیزوں کا اطلاق چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان میں کچھ کمی ہیں تو ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے لیکن ان کو بقاعدہ سے تنقید بنا کر کہ جی ان کا بالکل ہی جو ہے وہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو بڑی ہی نائنصافی کی بات ہے ٹھیک ہے تو یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے باقی جماعتیں بھی کوشش کر سکتی ہیں ان کی کوشش کا ایک طریقہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے صرف ایک جماعت بنا کر کوشش کریں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ مختلف ایجنسیز بنتی ہیں ٹھیک ہے یا مختلف جو ہیں وہ کمیونٹیز تشکیل پاتی ہیں جو کہ احتجاج کرتی ہیں کسی نظام کے خلاف ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ کوئی پرائیویٹ آرگنیزیشن کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے اور وہ حکومت کے نظام کے خلاف بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم پر مبنی ہے بات وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں ٹھیک ہے وہ احتجاج کر رہا ہے جیسے اس پہ احتجاج کیا جاتا ہے کہ وہ بجلی کے نرخ کیوں پڑھائے گا ہے ٹھیک ہے یا جو ہے وہ ہمیں پینے کا پانی کیوں میں اثر نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس پر بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے ایک ایسی انقلابی تحریک پیدا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی جمہوریت پر زک نہیں پڑتی کہ وہ کھڑی ہو جائے ٹھیک ہے اور وہ اس بات پر شور مچائے اور اس بات کا تقاضہ کرے کہ تم مسلمان ہو تو یہاں پر قائم کرو ٹھیک ہے تو آپ کو انہیں برا کہنا اور انہیں کسی انفیریر انداز میں دیکھنا میری سمجھ سے تو بالاتار ہے ٹھیک ہے تو آپ انہیں کوشش کرنے دیجئے تو بلکل این جمہوری عمل ہے یعنی آپ کی مغربی جمہوری عمل کے اندر بھی یہ بات بلکل اسی طریقے سے راسخ ہے ٹھیک ہے تو چلیے ٹھیک ہے کوشش کرنے دیجئے آگے بڑھنے دیجئے پھر یہ دیکھئے کہ آپ نے مثال کے طور پر جمہوری طریقے سے ایک پارٹی بنائی جماعت اسلامی کی طرز پر ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ کوشش کی لوگوں کی رائے بھی آپ کے ساتھ ہو گئی ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے نا الیکشن بھی بڑے زور و شور سے لڑا لیکن اس الیکشن کے اندر شدید نائنصافی کی گئی ٹھیک ہے اور ووٹنگ ووٹرز کو ووٹنگ کا حقی نہیں دیا گیا یا اس کو بدل دیا گیا ابھی ہم نے حالی میں جو رگنگ کی اگزامپل دیکھی ہے الیکشن رگنگ کی وہ ہم سب کے سامنے مجھے یقینہ آپ میں سے کسی کی یاد داشت سے مہو نہیں ہوئی ہوگی عمران خان کا جو چیخنا چلانا ہے کہ بھئی تم نے میرے سارے ووٹرز ختم کر ڈالے ٹھیک ہے کئی سیٹیں چھنوا دی ہیں باقی لوگ بھی اس طریقے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کہ کوئی ایسی رگنگ ہوتی ہے اگر کوئی کہ ایسی نانصافی ہوتی ہے اور اس کی جیسے کہ آج ویڈیو ڈاکیمنٹڈ پروفز ہمارے پاس موجود ہیں ایسے ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اسلامی جماعت میں ایک ہپوتیسس کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلامی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ سڑکوں پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ شور مچاتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے احتجاج ہے دوبارہ سے الیکشن کراؤ ٹھیک ہے یا پھر اس نظام کو ختم کرو اس پٹواری سسٹم کو ٹھیک ہے تو یہ ان کو حق حاصل ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت خوبصورت بات ہے یہ تو آپ کے جمہوریت کی بھی خوبصورتی میں شمار ہونی چاہیے اس کے اندر معاملہ بگڑا کہاں ہے ٹھیک ہے انہیں کوشش کرنے دیجئے بلکہ ان کا سپورٹنگ ہینڈ بنیے بجائے اس کے کہ ان پر تنقید کریں تو یہ چیز جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر سوال کر لیتے ہیں کیونکہ لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے یہ بات وہ یہ ہے کہ جی اگر جمہوریت کے آپ اتنی فین ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جی یہ جمہوری طریقہ اس سے جمہوریت پر ذک نہیں پڑتی تو بس یہ جمہوریت کو چلنے دیں اسی طریقے سے کیا ضرورت ہے یہ آپ ایک نیا نعرہ نکال دیتے ہیں کہ جی خلافت اور اسلامی نظام اور شریعت کا نفاظ یہ کیا آپ نے یہ فینیٹکس کی اپروچ اپنا رکھی ہے ٹھیک ہے یہ کیا آپ کہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پانچوہ جو سوال ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے تو بھائی میں نے آپ کو یہی آگاہ کیا ہے کہ اگر کے بات امدہ طریقے سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ووٹنگ کا حق پوری طریقے سے استعمال ہوتا ہے واقعی یعنی ہمارے ملک میں ایسا نظام آجاتا ہے ایسی جمہوریت آجاتی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو وہ ان کے ووٹ کا حق دیا جائے جہاں پر یہ نہ ہو کہ لاکھوں کے کسی گاؤں کا جو ہے وہ جو لیڈر ہو ٹھیک ہے چاہے وہ وڈیرہ ہو چاہے وہ کوئی چودری ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی بٹ صاحب ہو وہ ہزاروں لوگوں کا فیوچر کا فیملہ اپنی ہاں اور نا سے کریں ٹھیک ہے وہاں پر فرد کوئی ازازت ہو کہ وہ واقعی دے جہاں پر رگنگ نہ ہو ٹھیک ہے تو سو بسم اللہ جی ٹھیک ہے پھر تو اسی طریقے سے جب ہم اسلامی نظام کے لیے کوشش کریں گے بلکل کرنی بھی چاہیے میں اس کے حق میں ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو جیسا کہ ہمارے ملک میں یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہے جو نورہ کشتی جو چلتی رہتی ہے دو جماعتوں کے درمیان اس سے کون آگا نہیں ہے اور اس کی کیا بنیاد نہیں اس سے تو ایک لیمن بھی واقف ہے ٹھیک ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا طریقہ ایڈاپٹ کیا جائے ٹھیک ہے دوسرے طریقے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹر لوگوں کی مرضی کے خلاف بٹھا دیں گے ٹھیک ہے اس میں بھی رائے اعمہ کو ہمار کیا جائے گا لیکن اس کے لیے دوسرے طریقے الیکشن کے علاوہ بھی اختیار کیا جا سکتے ہیں جو ہتجاج کے ہوں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کسی کخون مہانہ شروع کر دیں ٹھیک ہے لیکن کچھ نہ کچھ طریقے جو کہ پور امن ہو جو لوجیکل ہو وہ اختیار کیے جائیں گے اور آپ کو اور مجھے اسے سپورٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ بھی بات جان لیں ایک حتمی طور پر ایک کنکلوڈنگ بات پر کہ ایک تو دیکھئے تھیوکریسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تھیوکریسی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک مذہبی حکومت قائم کر دی دوسری طرف ہوتی ہے ایک ڈیموکریسی ٹھیک ہے ڈیموکریسی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی تمام چیزیں کو فیصلے جائیں وہ عوام کیوں سے ہوں گے وہ گھوڑے کو گھڑا کہہ دیں وہ گھڑے کو گھڑا کہہ دیں ٹھیک ہے وہ ہوموسیکشولیٹی کو جائز کر دیں ٹھیک ہے وہ جو ہے پروسٹیٹیوشن کو حلال کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ حکومت نہیں کیا تو یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے تو یہ ایک تھیوکریسی ہے ایک ڈیموکریسی ہے اسلام جو نظام پیش کرتا ہے وہ نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے وہ تھیو ڈیموکریسی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ایک الگ ترم ہے اس کی کہ تھیو ڈیموکریسی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ڈیموکریٹک رائٹس تو آپ کو دیتا ہے وہ صاف بتاتا ہے کہ شورہ بینہ ہن یہ نہیں ہے کہ یہ باہمی مشورہ اس کی بنیاد بن جائے کہ سور کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے یا ہمجنس پرستی کو جائز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کی بنیاد نہیں بنیں گے یہ ایک سٹرکچرٹ کے اندر ہوں گے آپ کو پہلے ایک سٹرکچرٹ بنایا جائے گا ایک قرآن اور سنت کی امبریلہ ہوگی جس کے اندر ایک حکومت قائم کرے گی اور وہاں پر یہ اجازت ہوگی کہ آپ شورہ بینہم کے اصول کی امپلیمنٹیشن کر سکیں کہ مسلمانوں کے معاملات آپس کے بہمی مشورے سے تیپ آئیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ریاست اور حکومت ہم معنی الفاظ نہیں ہیں ریاست ایک نظام کا نام ہے حکومت اس نظام کو چلانے کا نام ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا نظام قائم ہوگا جہاں نماز پڑھائی جائے گی جہاں لیڈر نماز پڑھائے گا امامت کرے گا جہاں زکاة لی جائے گی جہاں زکاة حکومت کو جائے گی یا سزاؤں کا نفاظ ہوگا جہاں دین کی ترغیب دی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ریاست کے زمرے میں یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نظام کے زمرے میں یہ بات ہم حکومت کے زمرے میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں حکومت تو فرد کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک جماعت کی ہوتی ہے وہ جماعت آئے گی چلی جائے گی دوسری جماعت آئے گی تیسری جماعت آئے گی کئی جماعتیں آئیں گی تو آج جب بھی تبدیلی آئے گی اور انشاءاللہ آئے گی جیسے کہ میں نے ابتداء میں آپ سے عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے رکھی ہے کہ آخری دور جو ہے وہ خلافت اللہ منحاج النبوہ کا ہوگا تو اس دور کے اندر کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی ایک ایسی ریاست ایک ایسا نظام جس کے اندر دین کی بنیادیں انٹیکٹ ہوں گی بنیادی اصول ویسے ہی ہوں گے اس کے اندر رہتے رہے کئی سسٹمز اپلائی کیے جائیں گے ہو سکتا ہے آپ پریزیڈینشل سسٹم اپنا لیں چاہے آپ پارلیمنٹیرین بن کے کرتے رہیں لیکن شورہ بینہ ہم کا اطلاق آپ کریں گے ٹھیک ہے قبائل میں اس کی صورت الگ ہوگی قبائلی نظام کی صورت میں ہوگی ٹھیک ہے شہروں میں الگ ہو سکتی ہے پاکستان میں الگ ہو سکتی ہے ایران میں الگ ہو سکتی ہے افغانستان میں الگ ہو سکتی ہے اس سے کوئی بات نہیں ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے لیکن جو بھی نظام قائم ہوگا اس کے اوپر ایک چھتری قرآن اور سنت کی رہے گی اس چھتری کے اندر رہتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں اس چھتری سے باہر رہ کر مادر پدر ازاد ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسول اللہ کا کونٹریکٹ سائن کر رکھا ہے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین